اسلام علیکم جی میں ہمسی احمد اور 20 منٹ کے بعد آپ کے ساتھ انسٹاگرام پر لائف سٹریمنگ میں بسکس کروں گی کہ ہماری سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری کس پر جاتی ہے کہ اس کی ذمہ داری صرف خواتین پر ہے یا اس کی ذمہ داری صرف مردوں پر ہے یا اس کا ذمہ دار کوئی اور بھی ہے ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے اگر آپ نہیں جانتے میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ کر کے بتا دیتی ہوں بچوں کا ریپ اور اس کے بعد انہیں مرڈر کرنا خواتین کو ریپ کرنا اور اس کے بعد انہیں یہ کہنا کہ آپ کا گھر سے نکلنے کا وقت اور جگہ جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے آپ ریپ ہوئے یعنی کہ ویٹم کو ہی الزام دینا اگر پولس کے پاس بھی جاتا ہے اپنی فریاد لے کر تو اس کو بھی ریپ کرنا یہ بھی ریاست کے کاموں میں شامل ہو گیا ہے اس کے علاوہ وہ مدرسے اور وہ تعلیمی ادارے جہاں پر ہم اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں حصول تعلیم کے لیے بھیجے گئے بچے جو ہیں وہ اساتزہ اور مولویوں کے ہاتھوں مار پیٹ کے دوران فوت ہو جاتے ہیں مرڈر ہو جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں تو میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی ذمہ داری جو ہے وہ کیا مردوں پر ہے عورتوں پر ہے یا ایلینز پر ہے یا اس سارے کی ذمہ داری کسی اور پر ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے میری سمجھ کیا کہتی ہے کہ اس ساری کی ذمہ داری کس پر ہے اور کس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے جا سکتا ہے لیکن اس سے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے مجید جو واقعات اس ایک ہفتے میں ہوئے ہیں کیونکہ ہم آپ سے ملیں گے میں آپ سے مل رہی ہوں ایک ہفتے کے بعد اور اسے ایک ہفتے میں کافی کچھ ہوا ہے تو جوائن کیجئے کہ لائف سٹریمنگ میں کال کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی شو میں تو پارٹیسپیٹ کیجئے گا پورے نو بجے تینکیو وری مچ